موسیقی تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی ریڈ لائن ہے چین نے اہم بیان جاری کر دیا چینی وزیر خارجہ وانگئی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان کا مسئلہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں پہلی ناقابل تسکیر ریڈ لائن ہے چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کمیونس پارٹی آف چائنہ سینٹر کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سی پی سی سینٹر کمیٹی کے دفتری امور خارجہ کے ڈائریکٹر وانگئی کا کہنا ہے کہ امریکہ تین مشترکہ علامیوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور تائیوان کی الہدگی کی حمایت نہ کرنے کے وعدے پر عمل کرنا چاہیے نیتن یاہو کے دورہ امریکہ سے پہلے احتجاج کی کھال سہونی حکومت کے بزیراعظم نیتن یاہو کی عدالتی پولیسی کے خلاف احتجاج کرنے والے سہونی مظاہری نے نیتن یاہو کے امریکہ جانت سے قبل بین گوئر ہوای اڈے کے سامنے احتجاج کی کال دے تھی چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف سے متعلق افواہیں دم توڑ گئیں قادریوف نے اپنے بیمار ہونے کی افواہوں کو رد کرنے کے لیے ویڈیو فوٹیج جاری کر دی نیوز ریپورٹ کے مطابق چیچن ریپبلکن کے سربراہ رمضان قادریوف نے اتوار کے روز ایک نئی ویڈیو فوٹیج جاری کی جس میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کھیلوں کی مشک کرنے کی تجویز دی تاکہ اپنی خلاف صحت کے بارے میں کیاس آرائیوں کو ختم کیا جا سکے تیل کی عالمی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں تیزی سے ہونے والے اضافے کے پیش نظر دنیا بھر میں مہنگائی کے توفان کا قوی امکان ہے پوری دنیا کو حالیہ مہنگائی کی لہر نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس پر ستم یہ ہے کہ مزید اضافے کا قوی امکان ہے جس کی سب سے بڑی وجہ عالمی صدق پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے اگر ملکی خبرصہ ادھارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں بڑھتی ہوئی طلب اور دوسری جانب روس اور سعودی رب کی طرف سے پیداوار میں کمی سے تیل کی قیمت میں تیزی صدقہ اضافہ رکانٹ کیا گیا ہے الیکٹرک کاروں کی بیٹریوں کے لیے جاپان کا اہم اقدام جاپان الیکٹرک کاروں کی بیٹری خرزہ جات کے حصول کے لیے کینیڈین حکومت سے اہم معاہدہ کرے گا اس معاہدے کے تحت جاپان کینیڈا کے مادنی زخائر نکالنے کے لیے جدیر ٹیکنولوجی کے ساتھ اسے مالی امداد بھی فراہم کرے گا تفصیلات کے مطابق جاپان کی حکومت نے الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کے اہم پوزہ جاتا تک رسائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ شمالی امریکہ کے منافع بخش منڈی میں قدم جمعنے کے لیے کینیڈا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے ایران سے آئی اے ای اے اہل کاروں کی واپسی پر اقوام مدہدہ کا رد عمل اقوام مدہدہ کی بین الاقوامی جہوری توانی ایجنسی نے گزشتہ روز ایران کی جانب سے ایجنسی کے ایک تہائی معاہدہ کاروں کو تہران سے نکالے جانے کے اقدام کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے اس کی مضمت کی ہے دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ اقدام امریکہ فرانس جرمنی اور برطانیہ کی طرف سے ایران کے ساتھ کی گئی سیاسی زیادیوں کا بدلہ ہے ٹرم نے آخر کار جھوٹے دعوے کا اطراف کر لیا رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق دونالڈ ٹرم نے اعتوار کو نشر ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے یہ ایک جھوٹا دعویٰ تھا جو وہ کرتا رہا دونالڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے وقلہ کا بھی ذرا احترام نہ کیا اور دوہزار بیس کی چکست کو چیلنج کرنے کے سلسلے میں اپنے ہی وقلہ کے قیالات کو مسترد کر دیا دونالڈ ٹرم نے مزید کہا کہ میں نے اپنے وکیلوں سے مشکرہ کیا تاہم دعویٰ کرنا میرا ذاتی فیصلہ تھا ایک اور ملک میں روسی گاڑیوں کا داخلہ بند پولینڈ نے ملک میں روسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کا داخلہ بند کرنے کے خماد جاری کر دی اس حوالے سے پولینڈ کے وزیر خارجہ نے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج رات نصف شد سے روسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو پولینڈ میں داخلے پر پابندی آید کر دی گئی ہے امریکہ کا آٹھ کروڑ ڈالر مالیت کا جنگی تیارہ غائب عوام سے تلاشی کی اپیل امریکہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سٹیلتھ جنگی تیارے کی تلاش میں مدد کرے جس سے غائب ہوئے ایک دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گئے ہیں عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی پوچ کا سٹیلتھ جنگی تیارہ ایف تھرٹی فائیو جنوبی کیلو لائنا میں اس وقت لا پتا ہوا جب پائلٹ نے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی اور تیارہ کافی دور تک پرواز کرتے رہنے کے بعد گر گیا تھا تیارے کے غائب ہونے کے بعد اس کی تلاشی کا کام شروع کر دیا گیا لیکن تحال اس کا سراغ نہیں مل سکا سٹیلتھ تیارے میں تیڈار کو دھوکہ دینے کی صلاحیت ہوتی ہے کینڈا اور بھارت کے تجارتی محاصف پر تعلقات کشیدہ بھارت میں منقضہ جی ٹونٹی اجلاس کے بعد کینڈا اور بھارت کے درمیان تناؤں پیدا ہو گیا پھر ملگی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق کینڈین وزیر آزم جسٹن فروڈو نے بھارتی وزیر آزم نرندر موزی کو جی ٹونٹی سربراہی اجلاس کے دوران دو طرفہ ملاقاتوں میں سکھوں سمیت مقتلے معاملات پر توٹوک جواب دے دیا ہے جس کے بعد کینڈا اور بھارت کے تجارتی محاصف پر تعلقات کشیدگی اختیار کر گئے کینڈا نے اکتوبر میں تیشدہ بھارت کے لیے تجارتی مشن ملت بھی کر دیا پندرہ کروڑ سال قدیم ڈائناصار فروخت کرنے کے لیے پیش پندرہ کروڑ سال قدیم ڈائناصار کا ایک اچھی طرح سے محفوظ شدہ ڈھانچہ پروخت کے لیے پیش کر دیا گیا رویٹس کی رپورٹ کے مطابق ویری کے نام سے مشہور ایک ڈائناصار کا ڈھانچہ پیریس میں نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا یہ ڈھانچہ غیر معمولی طور پر اچھی طرح سے محفوظ شدہ ہے اسیلیا میں گرمی کی لہر میں ریکارٹوڑ اضافہ اسیلیا کے شہر سیڈنی سمیت جنوبی مشرقی حصے کو گزشتہ دو دن سے گرمی کی شدید لہر کا سامنا ہے جو آج شدہ تک تیار کر گیا گرمون کی خبرصہ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسیلوی محفوظ محفوظیات کے مطابق ہیٹ ویو کے باعث اسیلیا میں گرمی کے نئے ریکارٹ بننے کا امکان ہے استمبر کے اوہت درجہ حرارہ سے سولہ ڈگری سینٹی گریٹر تک بڑھنے کی توقع ہے جرمن وزیر خارجہ کے تفسرے پر چین کی جرمنی سے شکایت چین جرمنی سے وزیر خارجہ کی طرف سے شی جنپنگ کو آمر قرار دینے پر شدید تحافظات کا اثار کیا چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سجدہ شی جنپنگ کو آمر کہنا نہایت افسوسنات عمل ہے جرمن وزیر خارجہ نے پاکس نیوز کو براہ راہ سے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر پیوٹن یہ جنگ جیت گیا تو اس سے دنیا کے دیگر آمروں کو کیا اشارہ ملے گا جیسے چینی صدر کو جرمن وزیر خارجہ کے اس تفسرے پر چین نے جرمن سے بزابدہ طور پر شکایت کی ہے پرویز اللہی کی بارہ مرتبہ گرفتاری عدالتی احکامات کا کھلن کھلن مزاق ہے مصطفیٰ نواز خوکر سابق سینٹر مصطفیٰ نواز خوکر کا کہنا ہے چہدری پرویز اللہی کی بارہ سے زیادہ مرتبہ زمانت گرفتاری عدالتی احکامات کا کھلن مزاق ہے اپنے بیان میں مصطفیٰ نواز خوکر کا کہنا تھا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ آج صرف ایک پریس کانفرس کریں تو ان کی اور دیگر لوگوں کی تمام در مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا سابق سینٹر نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح آنکنے کے نہ پہلے اچھے نتائج برامد ہوئے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں نکلیں گے بھارت نے کشن گنگا ڈیم کیس کو نیوٹرل ایکسپرٹ فورم پر چیلنج کر دیا بھارت نے کشن گنگا ڈیم کیس کے معاملے پر اٹانی جنرل نیوٹرل ایکسپرٹ میں پاکستان کی نمائنگی کے لیے آج ویانہ روانہ ہوں گے کشن گنگا ڈیم کیس میں عالمی سالسی عدالت نے پاکستان کی درخواست کو قابل سماس قرار دیا تھا جبکہ بھارت نے عالمی سالسی کی عدالت کا فیصلہ نیوٹرل ایکسپرٹ میں چیلنج کر رکھا ہے انٹر بینگ میں ڈالر مزید سستہ ہو گیا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر نوے پیسے سستہ ہو کر دو سو پچانوے روپے پچانوے پیسے کا ہو گیا جبکہ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز امریکی ڈالر دو سو چھانوے روپے چھاسی پیسے پر بند ہوا تھا جبکہ دوسری چانوے اپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کا بھاؤ دو سو ستانوے روپے برقرار ہے جماعت اسلامی کا مہنی بجلی پیٹرول کے خلاف گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا جماعت اسلامی نے بجلی اور پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں آزاف اور مہنگائے کے خلاف گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا دے دیا جماعت اسلامی نے مہنگائے کے خلاف تحریک میں تحریک میں تیزی لانے کا فیصلہ کر لیا جس کے تحت کارکنوں کو گورنر ہاؤس پشاور کے سامنے تین روز کے لیے دھرنا دے دیا اور اجائب گھر کے سامنے کنٹینرز لگا کر بند کر دیا سائیفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست روہ ہفتے مقرر کرنے کی استدہ مسترد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائیفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ایپ پائی اے کو نوٹا سے جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ آمر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست زمانت سے متعلق کیس کی سماعت کی چیئرمین پی ٹی آئی کی جانت سے وکیل سلمان سبدر پیش ہوئے اور دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلہ کی جانت سے بار بار جلد سماعت کی صدا کی گئی چینی کارساز کمپنی کا پاکستان میں الیکٹک گاڑیوں کا پلانٹ قائم کرنے کا اعلان مہنگے پیٹرول سے تنگ گاڑی مالکان کے لیے خوشخبری چین کی معروف کارساز کمپنی نے پاکستان میں الیکٹک گاڑیوں کا پلانٹ قائم کرنے کا اعلان کر دیا پاکستان میں موبائل فون کی برامداد 32 عرب تک پہنچ گئی پاکستان کی موبائل فون کی درامداد 32 عرب 70 کروڑ پہ تک جا پہنچی پی بی سی کے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اگست دو ہزار تیس میں درامداد اکتر فیصد زیادہ تھی پچھلے مہینے یعنی جولائی دو ہزار تیس میں انیس اشارہ ایک بلین ریجسٹر ہوئے درامداد میں اضافہ پچھلے مالی اس سال کے اسی مہینے کی درامداد کے مقابلے میں بہت زیادہ تھا جو کہ 135 پیشت زیادہ ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حنی کے بعد موسیقی 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 موسیقی